اسمانی سلطنت کی کامیابی کا دارو مدار ہوتا تھا اس کے سلطان پر جو کہ آل عثمان میں اس وقت کے اعتبار سے نہ صرف مضبوط آساب کا مالک ہوتا تھا بلکہ وہ سیاست اور حربی اصاف میں بھی بے مثل ہوتا تھا سلطنت عثمانیہ کی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے آل عثمان کو بڑی بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی تھی جن میں سلطان کو اپنے ہی خاندان کے تمام دعویداران سلطنت کو موت کے گھاٹ اتارنا تو ایک عام سی بات تھی اور جو سلطان یہ نہ کر پاتا پھر وہ خود اسی عثمانی روایت کا شکار ہو جاتا اسی نظریہ کی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ پر ہر دور میں ایک کے بعد ایک مضبوط حکمران آتا رہا اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کی عزت اور وقار میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا سلطنت عثمانیہ کے آٹھویں حکمران سلطان با یزید دوئیم جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے تو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے شہزادہ سلیم اول نے انہیں سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی سے دستبرداری پر مجبور کر دیا اس طرح سلطنت عثمانیہ پر ایک نیا سخت گیر جوشیلہ سلطان براجمان ہوا جس نے ایک محدود عرصے میں ہی سلطنت عثمانیہ کو امت مسلمہ کی خلافت کے منصب تک پہنچا دیا اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سیکھو جانو کی آٹومن سیریز اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے نوم سلطان سلطان چھلیم اول کے دور اقتدار کی نہ صرف داستان سنائیں گے بلکہ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی طرف سے لڑی جانے والی ایک بہت اہم جنگ کے بارے میں بھی بتائیں گے سلطنت عثمانیہ کے نوم سلطان سلطان سلیم اول نے منصب حکمرانی سنبھالنے سے پہلے ہی تخت کے تمام دعویداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جن میں ان کے تمام حیات بھائیوں کے علاوہ ان کے بھتیجے بھی شامل تھے مگر صرف ایک بھتیجہ جو کہ شہزادہ احمد کا بیٹا تھا صفوی سلطنت کی طرف بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا سلطان سلیم اول جب چوبیس اپریل پندرہ سو پارہ عیسفی میں سلطنت عثمانیہ پر تخت نشین ہوئے تو سلطنت عثمانیہ ایک دو راہے پر کھڑی تھی ایک طرف تو مسیحی یورپ میں فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھانا تھا تو دوسری طرف اب عثمانیوں کو اپنی مشرقی سرحدوں کی طرف بھی توجہ دینا تھی تو دوستو عثمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ سلطان سلیم اول نے سلطنت عثمانیہ کی جنگی و جہادی پولیسیوں میں نمائی تبدیلیاں کرتے ہوئے اپنی فتوحات کا رخ مغرب کے بجائے مشرق کی طرف کر دیا اس کی چند اہم وجوہات تھی ایک تو یورپی بلکانی ریجن کے تقریباً تمام علاقے ہی یا تو عثمانیوں کے ماں تحت تھے یا پھر عثمانیوں کی باج گزاری قبول کر چکے تھے دوسرا عثمانیوں کو اپنے مفتوحہ علاقوں میں آئین اور قانون کی بالا دستی کو یقینی بنانا تھا تیسرا امیر تیمور کی طرح ایک دفعہ پھر سے ایک اور ابرتی ہوئی طاقت صفوی سلطنت کے روپ میں سلطنت عثمانیہ کی مشرقی سرحدوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی چوتھی اور سب سے بڑی وجہ عالم اسلام کو بالعموم اور اسلامی مقدس مقامات کو بالخصوص جدید سلیبی حملوں سے بچانا تھا جو کہ ہسپانیا، حالیہ اسپین کی جانب سے میڈیٹیرین سیبیں اور پرتگالیوں کی جانب سے بحر ہند، بحر عرب اور بحر احمر یا ریڈ سی کے راستے عالم اسلام کو چاروں طرف سے گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے تانکہ ان کا اقتصادی محاصرہ کر کے انہیں آسانی سے اپنا ترنوالہ بنایا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ سفری سلطنت کی طرف سے اپنے مذہبی عقائد کو ایشیای کوچک میں پھیلانے کی وجہ سے بھی سلطنت عثمانیہ اپنی مشرقی سرحدوں کی طرف پیش قدمی کرنے پر مجبور ہو گئی جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ سفری سلطنت پہلے ہی عثمانی علاقوں میں اپنے مذہبی عقائد کی تبلیغ کے لیے پسپردہ شاکولو جیسے افراد کی پشت پناہی کر رہی تھی جب فتنہ شاکولو حد سے بڑھ گیا تو یقیناً عثمانیوں نے اس کے خلاف آپریشن کیا جس میں شاکولو کی موت ہو گئی بلے ہی شاکولو کی موت ہو گئی مگر اس کا مشن عثمانی سرحدی علاقوں میں جاری رہا جب سلطان سلیم اول جیسے سختگیر انسان سلطنت عثمانیہ کے حاکم بنے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے علاقوں میں ہونے والی بغاوتوں کی سرکوبی اور سازشی اناثر کے صفائی کے لیے عملی اقدامات شروع کیے سب سے پہلے عثمانی علاقے ٹوکٹ، سیواز اور اماسیہ میں موجود صفی سلطنت کے حامی اور مذہبی اقائد کے حامل افراد کی فہرستیں تیار کی دئی ان فہرستوں کی تیاری کے بعد سلطان سلیم اول نے ان علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ایک ایک کر کے ہر شہر سے عثمانی افواج نے ان افراد کو جو بھی ان کے ہاتھ لگا پکڑ پکڑ کر قتل کر دیا ایسا ہی کچھ صفی سلطنت میں بھی ہو رہا تھا وہ بھی عثمانیوں سے مذہبی اقیدت رکھنے والے ہر فرد کو پکڑ پکڑ کر قتل کر رہے تھے اس طرح دونوں اطراف کسی تعداد میں لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے جب دونوں اطراف یہ قتل و غرط گری کا بازار گرم تھا تو اسی دوران صفیوں اور عثمانیوں کے ماں بین تلخ خطو کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا دونوں سلطنتوں کے حکمران اس وقت اپنی طاقت کی میراج پر تھے اس لیے ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی بالا دستی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا سو ان حالات میں عثمانیوں کے لیے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے یہ ضروری ہو گیا کہ یا تو صفی سلطنت کو زیر کیا جائے یا پھر اس کی طاقت کو مستقل طور پر ختم کر دیا جائے سلطان سلیم اول نے وستی اناتولیہ سے عارضی حل کے طور پر صفی سازشی اناثر کو تو ختم کر دیا مگر اس بغاوت کا مستقل حل ایک ہی تھا اور وہ تھا صفی سلطنت پر ہی حملہ سو سلطان نے صفی سلطنت پر حملے کی تیاری شروع کر دی پندرہ سو چودہ عیسوی میں سلطان سلیم اول نے اپنی اس جنگی مہم کا آغاز کیا این اسی دوران صفیوں پر مشرق سے ازبک ریاست نے بھی حملہ کر دیا جسے حالیہ محمد شیبانی نے ہی منظم اور مستحکم کیا تھا جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ پندرہ سو دس عیسوی میں معارکہ مرو میں صفی افواج نے نہ صرف محمد شیبانی کو شکست دے کر انہیں قتل کر دیا تھا بلکہ ان کے علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا سو اسی وجہ سے ازبک ریاست نے صفیوں پر حملہ کر دیا تاں کہ وہ اپنے علاقے واپس لے سکیں یوں ایک ہی وقت میں صفی سلطنت کے دونوں اطراف جنگ کا میدان سچ گیا صفی حکمران نے اپنی فوج کے ایک بڑے حصے کو مشرق میں ازبک ریاست کا سامنا کرنے کے لیے بھیج دیا جبکہ اسمانیوں کے لیے مغربی محاذ پر ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ اسمانی فوجوں کی نقل و حرکت اور سروائیول کو مشکل بنا دیا جائے پانی کے چشموں اور کنوں کو بند یا زہر آلود کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ خوراک حاصل کرنے کے تمام ذرائع ان علاقوں سے یا تو ختم کر دیئے گئے یا پھر انہیں منتقل کر دیا گیا بہرحال ان سب حالات کے بوجود سلطان سلیم اول اپنی ستر ہزار کی جدید بندوقوں سے لیز فوج اور سو سے زائد توپوں کے ساتھ صفی سرحدی علاقوں میں داخل ہو گئے صفی حکمران اسماعیل اول اس جنگ کو موسم سرما تک ٹالنا چاہتا تھا تاں کے سردیوں اور بھوک کی وجہ سے اسمانی فوج یا تو ہلاک ہو جائے یا پھر اس جنگ سے دست پردار ہو جائے اس لیے اس نے بطور جنگی چال صلح کی کوشش کی مگر سلطان سلیم اول یہ بات خوب جانتے تھے کہ یہ محلت لینے کا ایک ہربا ہے خیر سلطان نے صلح کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اپنی فوجوں سمیت صفوی علاقوں میں پیش قدمی بھی جاری رکھی ان انتہائی ناہموار اور مشکل ارمینین خطے میں اسمانی افواج کو اشیاء خردونوش کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا جو کہ اسمانی افواج کے لیے پریشانی کا سبب بھی تھا اور ناراضگی کا بھی کہا جاتا ہے کہ ان حالات سے تنگ آ کر احتجاجن جینس ریز نے تو ایک دفعہ سلطان کے خیمے پر ہی گولیاں چلا دی سلطان ان حالات سے بے خبر نہیں تھے اس لیے وہ جلد از جلد صفوی اور اسمانی افواج کے درمیان جنگ چاہتے تھے لیکن صفوی افواج اسمانیوں کے مقابلے پر نہیں آ رہی تھی ان مشکل حالات کے بوجود اسمانی افواج صفوی علاقوں میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہیں یہاں تک کہ اسمانی افواج صفوی دارالحکومت تبریز کے بہت قریب پہنچ گئیں اب صفوی حکمران شاہ اسمائیل کے پاس جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا پھر جلد ہی اگست پندرہ سو چودہ میں سلطان سلیم اول کو صفوی افواج کی بادی چلدران کی طرف پرش قدمی کی اطلاع ملی تو سلطان نے بھی چلدران کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور چلدران پہنچ کر قدر اونچی اور انتہائی اہم جنگی لوکیشن پر اپنی اسمانی افواج کو تینات کر دیا جلد ہی صفوی حکمران شاہ اسمائیل بھی اپنی افواج کے ساتھ چلدران کی وادی میں پہنچ گیا شاہ اسمائیل کی فوج میں لگ بگ پچاس ہزار کے قریب گھڑ سوار فوجی موجود تھے جو کہ روایتی ہتھیاروں سے لیز تھے لیکن ان کے ساتھ کوئی توپ خانہ نہیں تھا تاہم اسمانی بندوقوں اور توپوں جیسے چدید ہتھیاروں سے لیز تھے اور یہی دونوں ہتھیار اس جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے والے تھے تئیس اگز پندرہ سو چودہ عیسوی کو چلدران کی اس وادی میں صفوی اور اسمانی افواج فیصلہ کن مارکے کے لیے تیار تھی سلطان سلیم نے اپنے توپ خانے کو بندوقوں سے لیز جینسریز کے عقب میں نصب کر دیا اور ان کے آگے گھوڑوں کی گاڑیوں کے ذریعے ایک رکاوٹ بنا دی کچھ تاریخی حوالوں کے مطابق صفی حکمران شاہ اسماعیل کو اس کے جنگی ماہرین نے اندھیرے میں اسمانیوں پر حملہ کرنے کی تجویز دی تاں کہ اسمانیوں کے توپ خانے سے ہونے والے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے مگر نہ جانے کیوں شاہ اسماعیل نے اس تجویز کو رد کر دیا شاید وہ ابھی توپوں اور بندوقوں کی تبہکاری سے واقف نہ تھا لیکن اس بارے میں کچھ بھی وسوق سے کہنا ممکن نہیں بہرحال صفی جنگی کونسل نے اسمانی توپ خانے سے بچنے کے لیے اسمانی مرکزی حصے کے بجائے دائیں اور بائیں پہلوں پر حملوں کا آغاز کیا صفی گرسوار دستے جن کی قیادت خود شاہ اسماعیل کر رہا تھا اسمانی دائیں اور بائیں پہلوں پر تابر توڑ حملے کر رہے تھے اور انہیں بڑی کامیابی یہ حاصل ہو رہی تھی کہ اسمانی افواج کے یہ دونوں دائیں اور بائیں پہلوں پسپا ہو رہے تھے یہ ایک جنگی چال تھی کیا پھر حقیقت میں ہی اسمانی پسپا ہو رہے تھے اس بارے میں کچھ بھی وسوق سے کہنا ممکن نہیں لیکن ایک بات تو یقینی تھی کہ اب صفی افواج اسمانی توپ خانے کی رینج میں آ چکی تھی اسمانی حکمران سلطان سلیم اول جو کہ قریب ہی ایک اونچے مقام پر جنگ کا مشاہدہ کر رہے تھے کی توقع کے این مطابق اب صفی افواج مطلوبہ مقام پر پہنچ چکی تھی اسمانیوں نے کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی توپوں کے زاویوں کو اس اندازے پر رکھا کہ ان کے نشانے سے صفی دستوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچنے والا تھا صفی دستوں کی ابتدائی کامیابی اس وقت ناکامی میں بدل گئی جب صفی گرسوار دستے چند ہی لمحوں میں اسمانی گولہ باری کا نشانہ بننے لگے پلک جپکتے ہی ہزاروں کی تعداد میں صفی فوجی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اور لا تعداد زخمی ہو گئے ان زخمی ہونے والوں میں خود صفی حکمران شاہ اسماعیل بھی شامل تھا صفی افواج اسمانیوں کے اس حملے کی تاب نہ لاسکی اور صفی حکمران شاہ اسماعیل اپنے پچیس ہزار کے لگ بگ فوجیوں کے جانی نقصان کے ساتھ پسپاہ ہونے پر مجبور ہو گیا اسمانی گرسوار فوجیوں نے آگے بڑھ کر پسپاہ ہوتی صفی فوج پر ایک آخری زوردار حملہ کر دیا جس سے بقایا تمام صفی فوج منتشر ہو گئی شاہ اسماعیل زخمی ہونے کے بوجود بھی اسمانی افواج کی پکڑ میں آنے سے پہلے ہی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس کا تمام حرم اسمانیوں کی قید میں چلا گیا جس سے شاہ اسماعیل کی عزت اور وقار کو ٹھیس پہنچی اور اس نے حکومتی اور اسکری امور میں دلچسپی لینا چھوڑ دی سلطان سلیم اول سات ستمبر کو تبریز میں فاتح کی حصیت سے داخل ہو گئے اور اسے اسمانی جنگی مرکز میں تبدیل کر دیا چلدران کی شکست سے صفیوں کے دلوں میں اسمانیوں کے خلاف نفرت اور اداوت میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ اسمانیوں کو نیچہ دکھانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہنے لگے اس لیے انہوں نے نہ صرف پرتگالیوں کی طرف دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا دیے بلکہ وہ ہر اسمانی مخالف قوت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھی تیار تھے دوستو سلطان سلیم اول نے پندرہ سو چودہ عیسفی میں جنگ چلدران میں صفی حکمران شاہ اسماعیل کو شکست تو دے دی مگر وہ خطہ فارس کے ان علاقوں میں مشکل زمینی جگرافیے کی وجہ سے زیادہ پشکدمی نہ کر سکے مگر جہاں تک ممکن ہو سکا سلطان نے مشرقی آناتولیہ، کاکسس اور شمالی ایران کے کافی علاقے اسمانی کلمرو میں شامل کر لیے جنگ چلدران کی فتح نے مشرق وستہ میں قائم طاقت کے توازن کو بڑی حد تک متاثر کر دیا صفیوں، مملوکوں اور اباسیوں کے علاوہ اسمانیوں کی ان علاقوں میں آمد نے علاقائی تمام طاقتوں کو بے چینی میں مبتلا کر دیا اس کی سب سے بڑی وجہ سخت گیر اوصاف کے حامل اسمانی حکمران سلطان سلیم اول خود تھے سلطان سلیم اول اپنے والد کے بلکل برعکس انتہائی سخت طبیعت کے حامل اسمانی حکمران تھے وہ اپنے فیصلوں میں انتہائی خفیف سی بھی مخالفت برداشت نہیں کر دے تھے اور جو کوئی بھی سلطان کی ذرا سی بھی مخالفت کرتا یا کرنے کی جرد کرتا اسے اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑتا سلطان کی اس قدر سخت رجحان طبیعت نے نہ صرف حکومتی حلقوں بلکہ اسمانیوں کی خصوصی فوج جینیسریز کو بھی سلطان کے روپ اور دب دبے کے ماتحد کر دیا کسی کو بھی جرد نہ ہوتی تھی کہ وہ سلطان کی ذرا سی بھی مخالفت کرتا اس کے ساتھ ساتھ سلطان اپنے کسی بھی کام میں غفلت برداشت نہیں کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ سلطان سلیم اول کے دور اقتدار میں ساتھ وزراء آزم اپنی جان کی بازی ہار گئے مگر سلطان سلیم کی اس سختی نے سلطنت میں بگاڑ کے حامل تمام شعبوں کو صحیح سمت میں منتقل کر دیا ویسے تو سلطنت عثمانیہ کی مشرقی سرحدیں پچھلے کافی عرصے سے مغربی سرحدوں کی بنسبت زیادہ محفوظ تھی مگر موارکہ چلدران کے بعد سلطنت عثمانیہ نے اپنی نئی مشرقی سرحدوں کو محفوظ بنانے پر خصوصی توجہ دی پندرہ سو پندرہ عیسفی میں سلطان سلیم نے عثمانی علاقوں میں موجود تمام نیم خودمختار باج گزار ریاستوں کا وجود ختم کر دیا جن میں دولکا دیرز اور رمضانید شامل تھے یہ دونوں ریاستیں عثمانیوں اور مملوکوں کے درمیان بفر زون کا کام بھی کرتی تھی مگر اب ان دونوں ریاستوں کے مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ میں زم ہو جانے کی وجہ سے مملوک اور عثمانی سرحدیں آپس میں مل چکی تھی جو کہ مملوکوں کے لیے انتہائی تشفیشناک بات تھی سلطان سلیم اول کے والد محترم سلطان باہ یزید دوئیم کے دور اقتدار میں مصر کے حکمرانوں نے شہزادہ جم کو نہ صرف خوش آمدید کہا تھا بلکہ انہوں نے اسے سلطان باہ یزید کے خلاف فوجی تعاون بھی فراہم کیا تھا اس تعاون کے علاوہ سلطان سلیم اول کے دور اقتدار میں خوفیہ اداروں نے کچھ ایسے خطوط بھی پکڑے تھے جو صفیوں اور ممالک کے درمیان تعاون کا پتا دیتے تھے باوجود ان سب واقعات کے جس واقعے نے عثمانیوں کو ممالک کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا وہ تھا مملوکوں کی طرف سے ان صفی سفیروں کو اپنے علاقوں سے یورپ کا راستہ فراہم کرنا جو کہ صفی مسیحی عثمانی مخالف اتحاد بنانا چاہتے تھے اس حرکت کی عثمانیوں کو ممالک سے اپنے ہم مسلک اور ہم عقیدہ ہونے کے ناتے بلکل بھی امید نہ تھی بنیادی طور پر سلطان سلیم اول نے صفی سلطنت کے مکمل خاتمے کا ارادہ ابھی ترک نہیں کیا تھا وہ دوبارہ سے صفی سلطنت پر ایک زبردست حملہ کر کے اسے فتح کرنا چاہتا تھا لیکن خاصا جنگی تجربہ رکھنے کی بنیاد پر سلطان سلیم اول نے یہ بہتر محسوس کیا کہ پہلے اپنی پیٹ محفوظ کر لینی چاہیے اور یہ صرف اسی صورت ممکن تھا کہ یا تو مملوک سلطنت کو باجگزار بنایا جائے یا پھر انہیں مکمل طور پر عثمانی عملات میں زم کر لیا جائے سلطان سلیم اول چاہتے تو مملوک سلطنت پر صفی درپردہ تعاون یعنی صفیروں کو اپنے علاقوں سے راستہ دینے والے واقعے کو جواز بنا کر ان پر حملہ کر دیتے مگر انہوں نے اس درپردہ عثمانی مخالف تعاون کو جواز نہ بنایا اور کسی اچھے موقع کی تعلاش میں رہنے لگے تاہم سلطان کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا اور یہ موقع جلد ہی پکے ہوئے عام کی طرح سلطان کی جھولی میں آگرہ ہوا کچھ یوں کہ اہل شام ممالیق کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے اس لیے ان کی خواہش تھی کہ ان کا الہاق بھی سلطنت عثمانیہ سے ہو جائے اس لیے انہوں نے اپنے سرداروں اور علماء کے ذریعے سلطان سلیم اول کے نام خط لکھے جس میں مملوک سلطنت کے ظلم و ستم کے بارے میں لکھا گیا اور سلطان کو نہ صرف ان علاقوں پر حملے کی دعوت دی گئی بلکہ اطاعت کے ساتھ ساتھ خفیہ تعاون کا بھی وعدہ کیا گیا ڈاکٹر محمد حرب کی کتاب The Ottoman in History and Civilization کے حوالے کے مطابق آج بھی یہ خط استمبول میں توپ کافی میوزم کے ریکارڈ روم میں موجود ہیں خیر مملوک سلطان قانسوہ غوری بھی اس بات سے خوب واقف تھا کہ صفیوں کے بعد اب اگلا نمبر اس کا ہی ہے کیونکہ سلطان باہ یزید دوئیم کے دور میں شہزادہ جم کو فوجی تعاون فراہم کرنا اور اب صفی سفیروں کو محفوظ راستہ فراہم کرنا اس مانیوں کو سیدھا سیدھا چیلنج تھا سلطان باہ یزید دوئیم جیسے معتدل انسان نے تو اپنے دور میں مملوکوں کی اس حرکت کا نوٹس نہ لیا مگر سلطان سلیم اول اپنے والد کے بلکل برعکس انتہائی سخت گیر انسان ہونے کے ناتے کسی بھی غلطی یا غرداری کو معاف نہیں کرتے تھے چنانچہ کانسوہ غوری نے شاہ اسماعیل کی دعوت پر پندرہ سو سولہ عیسفی میں ایک زبردست فوج کے ساتھ شام کا روح کیا تانکہ سرحدی علاقوں سے عثمانی افواج کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے تاہم سلطان کانسوہ غوری نے کاہرہ میں اپنے وزیر طومان بے کو اپنا قائم مقام مقرر کر دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ شام کے اس سفر میں سلطان سلیم کا بھتیجہ شہزادہ مراد جو کہ سفری سلطنت کی طرف بھاگ گیا تھا سلطان کانسوہ غوری سے آملا سنان پاشا جو کہ ایشیا کوچک کے جنوب مشرق میں ترک افواج کا سپہ سالار تھا نے اس بڑی مملوک فوج کی شام میں آمد کی اطلاع سلطان سلیم کو پہنچا دی سلطان سلیم یہ نادر موقع گوانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ عثمانیوں کو تو پہلے ہی شامی گورنر خیربے اور مقامی عبادی کی طرف سے خفیہ طور پر تعاون کی یقین دہانی حاصل تھی اور مملوک سلطان کانسوہ غوری بھی خود چل کر شام میں آ گیا تھا مگر یہاں ایک مسئلہ تھا کہ شام اس وقت مملوک سلطنت کا ہی حصہ تھا اور مملوک سلطنت پر کسی بڑی وجہ کے بغیر حملہ کرنا امت مسلمہ میں انتشار کا سبب بھی ہو سکتا تھا اور عثمانی سلطنت کی تباہی کا بھی اپنی سلطنت میں انتشار سے بچنے کے لیے اب سلطان کو علماء کے فتوے کی ضرورت تھی تاہم سلطان سلیم اول علماء اکرام سے اس بنیاد پر فتوہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ مملوک سلطنت نے صفوی سلطنت کے ساتھ عثمانیوں کے خلاف اتحاد بنا لیا ہے جن سے نہ صرف عثمانی بلکہ مملوک خود بھی شدید مذہبی اختلاف رکھتے تھے سلطان سلیم کے نزدیک سلطنت مملوکیہ پر حملہ کرنے کی بنیادی وجہ قوت ازمائی نہیں تھی بلکہ حقیقت میں اس کا تعلق دنیا اسلام کے عام انتشار سے تھا اسلامی خلافت تو پہلے ہی مملوک سلطنت کے قبضے میں جا چکی تھی جبکہ اباسی خاندان تو صرف علامتی طور پر چند تبرکات کا تصرف ہی رکھتا تھا اس طرح خلافت اور سلطنت کو الہدہ الہدہ کر کے اسلام کی متحدہ سیاسی قوت کو پارا پارا کر دیا گیا تھا اسلام کی اصل سیاسی قوت کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسلام کے ان دونوں ستونوں کو دوبارہ سے یک جا کیا جائے یعنی خلافت اور سلطنت دونوں کے ایک ہی شخصیت میں زم ہو چنانچہ اس وقت سلطنت عثمانیہ سے زیادہ طاقتور اور وسط وسائل میں کوئی دوسری اسلامی سلطنت نہیں تھی اور یہی سلطنت منصب خلافت کی تمام تر ذمہ داریاں پچھلے ڈیٹھ سو سال سے ادا بھی کر رہی تھی یعنی اسلامی دفاع اور جہاد تو اس اعتبار سے دنیا اسلام کی امامت کی حق دار بھی سلطنت عثمانیہ سے زیادہ کوئی دوسری اسلامی سلطنت نہیں تھی بہرحال اب سلطان سلیم کی مملوکوں کے خلاف جنگ جائز قرار دی جا چکی تھی سلطان نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی سلطان نے مفاہمت کی غرض سے اپنے سفیر کانسوہ غوری کی طرف بھیجے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لے مگر کانسوہ غوری نے ان کے سفیروں کو قید کر لیا سلطان سلیم جو کہ اپنے سفیروں کو روانہ کرنے کے بعد خود بھی اپنی جنگی تیاری مکمل کر کے شام کے سفر پر روانہ ہو چکے تھے کو راستے میں ہی اپنے سفیروں سے متعلق خبر بھی مل گئی جب عثمانی لشکر شام کی سرحد میں داخل ہوا تو کانسوہ غوری کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اس نے سلطان سلیم کے سفیروں کو فوراں رہا کر دیا مگر اب دیر ہو چکی تھی مسالحت کا وقت گزر چکا تھا اور اب ٹکراؤ یقینی تھا چوبیس اگست پندرہ سو سولہ کو تونوں فوجیں حلب کے شمال میں واقع مرج دابے کے میدانوں میں آمنے سامنے آگئی مورخین کے مطابق کانسوہ غوری کے پاس بیس سے پچاس ہزار جبکہ سلطان سلیم کے پاس تیس سے ساٹھ ہزار تک کی فوج موجود تھی مگر ان آداد و شمار پر مورخین اختلاف بھی رکھتے ہیں مملوک افواج کے پاس بہت محدود تعداد میں بندوقیں تھی مگر ان کی گھڑ سوار فوج انتہائی حد تک تربیت کی آفتہ تھی جبکہ عثمانی توپوں اور بندوقوں سے لیس تھے کانسوہ غوری نے اپنی افواج کو تین حصوں میں تقسیم کیا جن میں بستی حصے کی قیادت کانسوہ غوری خود کر رہا تھا دائیں حصے کی کمانڈ تھی دمشق کے گورنر سائی بے کے پاس جبکہ بائیں حصے کی کمانڈ کر رہا تھا حلب کا گورنر خیر بے اور ان سب کے پیچھے نئی بھرتی شدہ پیادل فوج بھی موجود تھی یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گورنر خیر بے پہلے ہی عثمانیوں کے ساتھ سازباز کر چکے تھے جنگ کے آغاز میں مملوک دائیں حصے نے پہل کی جس کی قیادت دمشقہ گورنر سائی بے کر رہا تھا اس پہلو نے عثمانیوں پر بڑے جاندار حملے کیے اور عثمانیوں کو بڑی حد تک نقصان پہنچانے میں بھی کامیاب ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ مملوک مرکزی اور بائیں پہلو نے بھی عثمانیوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی مگر اسی دوران ایک افوا نے جنگ کا نقشہ بدل دیا جس میں نئے بھرتی شدہ فوجوں کو اپنی جگہ سے نہ ہٹنے کا حکم دیا گیا تھا اس طرح اگلے مہاز پر لڑتی مملوک فوج کو کوئی نئی رسد نہ مل سکی اور ان کے کمانڈر عثمانی افواج کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے جبکہ خیر بے بی اپنی فوج کی حمراہ میدان جنگ سے بھاگ گیا اس طرح کانسوہ غوری اپنے مرکزی اور دائیں پہلو کے ساتھ ہی عثمانیوں کا دفاع کرنے پر مجبور ہو گیا لیکن کب تک وہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرتا جلد ہی عثمانی جنگ پر غلبہ حاصل کرنے لگے اور مملوک افواج عثمانیوں کے گھیرے میں آنا شروع ہو گئی مورخین کے ایک بڑے حصے کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کانسوہ غوری عثمانیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے بلکہ ان جنگی حالات سے خوف زدہ ہو کر اپنی طبعی موت مر گئے تاہم کانسوہ غوری کی موت کے ساتھ ہی مملوک بقایا لشکر بھی تتر بتر ہو گیا بہت سے مملوک سپاہی عثمانیوں کے ہاتھوں مارے گئے اور کئی بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گئے اس طرح عثمانی یہ جنگ جیت گئے جنگ کے اختتام پر عثمانیوں نے کانسوہ غوری کی لاش کو بڑی عزت اور احترام سے اٹھایا اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اسے حلب کے مضافات میں دفن کر دیا گیا اس کے بعد سلطان سلیم اول فاتح کی حصیت سے حلب میں داخل ہوئے خیر بے نے نہ صرف انہیں خوش آمدید کہا بلکہ شہر کی چابیاں بھی سلطان کو پیش کر دی اس کے ساتھ ساتھ شہریوں نے بھی حاضر ہو کر اپنی وفاداریاں پیش کی اس طرح بغیر کسی جانی نقصان کے حلب کا یہ شہر عثمانیوں کے ہاتھ میں چلا گیا حلب فتح کرنے کے بعد سلطان سلیم اول آگے بڑھے دوسرے شہروں کے دروازے بھی سلطان کے لیے خود بخود کھلتے چلے گئے کسی نے بھی مضاہمت نہ کی بلکہ ہر جگہ سلطان سلیم اول کا والہانہ استقبال کیا جاتا اور شہر سلطان کے حوالے کر دیا جاتا اس طرح دمشق، حمس، بیت المقدس اور دیگر متعدد شہر عثمانی کلم رو میں شامل ہو گئے ان علاقوں سے مضاہمت نہ آنے کی ایک بڑی وجہ اور بھی تھی کہ تمام گورنرز اور بڑے بڑے کمانڈرز اپنی فوج سمیت کاہرہ جا چکے تھے کیونکہ کانسوہ غوری کی موت کے بعد اب سلطنت کے لیے نئے حکمران کا تعیون کرنا تھا بہرحال ان سب گورنرز نے وزیر تمام بے کو سلطنت مملوکیہ کا نئے حکمران تسلیم کر لیا تمام بے نے اپنی اگلی دفاعی لائن کے طور پر کاہرہ کے گرد و نواح میں ایک بڑی فوج اکٹھی کرنا شروع کر لی جبکہ دوسری طرف سلطان سلیم کو آگے بڑھنے سے پہلے اپنی جنگی سپلائی لائن کو منظم اور مستحکم کرنا تھا تاں کہ اس جنگی مہم جوئی میں کسی بھی لیول پر انہیں خوراک یا جنگی ہتھیاروں کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے جیسا کہ اس سے قبل جنگ چلدران میں ہو چکا تھا اسی دوران سلطان سلیم نے شام میں قیام کے دوران مملوک سلطان تومان بے کی طرف اپنے صفیر اس پیغام کے ساتھ روانہ کیے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لے مگر تومان بے نے عثمانی صفیروں کو قتل کروا کر اطاعت گزاری کی اس آفر سے انکار کر دیا اب ایک اور بڑی جنگ یقینی تھی سلطان سلیم اول اور تومان بے دونوں ہی اس خطے کے میڈیٹیرین سی پر واقع ساحلی شہروں کی اہمیت سے واقع تھے اس لیے سلطان سلیم نے اپنے کمانڈر سنان پاشا کو ان ساحلی قلوں پر قبضہ کرنے کے لیے بھیج دیا جبکہ تومان بے نے بھی اپنے ایک باعتماد کمانڈر جان بدری الغزالی کو بھی ان ساحلی قلوں کو بچانے کے لیے مملوک فوج کے ہمراہ روانہ کر دیا 28 اکتوبر پندرہ سو سولہ عیسوی کو ان دونوں افواج کا حادیہ غزہ اسٹرپ کے مقام خان یونس پر آمنہ سامنا ہو گیا اسمانی چونکہ ہلکے توپھانے اور بندوقوں سے لیج تھے اس لیے مملوک گڑھ سوار فوجوں کے نزدیک آتے ہی ان پر گولہ باری شروع ہو گئی کمانڈر جان بدری الغزالی یہ جانتے تھے کہ وہ اسمانیوں کی اس گولہ باری کے آگے زیادہ دیر ٹک نہیں سکیں گے مگر پھر بھی مقابلہ کرتے رہے لیکن کتنی دیر تک پل آخر انہیں یہ میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا اسمانی گڑھ سوار دستے اور بندوقوں سے لیج پیادر فوج بھی ان کے تعاقب میں تھی جلد ہی مملوک گڑھ سوار دستے اسمانی توپ خانے کی رینج سے باہر ہو گئے تو وادی کے نچلے حصے میں ایک دفعہ پھر سے لڑائی کا آغاز ہو گیا لڑائی بڑے زوروں پر جاری تھی مگر یہاں بندوقوں سے لیج اسمانی پیادر فوج نے اس لڑائی کا فیصلہ کر دیا اس بندوق بردار فوج کے پہنچتے ہی مملوک گڑھ سوار فوجیوں پر گولیوں کی بچھاڑ ہو گئی اور وہ زیادہ دیر اس کا ساملہ نہ کر سکے مملوک فوج کا ایک بڑا حصہ ان گولیوں کی بچھاڑ سے ختم ہو گیا پانچ ہزار کے لگ بگ مملوک فوجی اپنی زندگی کی بازی اس میدان میں ہار گئے اس طرح یہ معارکہ بھی اسمانیوں کے نام رہا اس شکست کے بعد مملوکوں کی آخری دفاعی لائن تھی کاہرہ جسے انتہائی حد تک مضبوط کیا جا رہا تھا اسمانیوں کی طرف سے ساحلی قلوں پر قبضے کے بعد سلطان سلیم کو اپنی بحریہ کی مدد سے جنگی سپلائی لائن بحال کرنے میں بہت مدد ملی اب سلطان سلیم اول اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر کے جنوری پاندرہ سو ستارہ عیسوی میں مصر میں داخل ہو گئے بائیس جنوری کو کاہرہ کے قریب ہی ایک مقام رہدانیہ پر دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی مملوک جو کبھی بندوقوں اور توپوں کو کمزوروں کا ہتھیار سمجھتے تھے اس دفعہ تین سو کے قریب بھاری توپ خانے کے ساتھ عثمانیوں کا انتظار کر رہے تھے لیکن انہوں نے یہ توپیں چھپا کر رکھی ہوئی تھی تاں کہ عثمانیوں کو سرپرائز دیا جا سکے عثمانیوں نے اپنے توپ خانے کو پیادل فوج کی حقب میں پہاڑی انچائی پر تینات کر رکھا تھا ان کا توپ خانہ ہلکا تھا اور آسانی سے نکل و حرکت کے قابل بھی تھا اور ان سب سے پیچھے تھا عثمانی گرسوار دستہ جس کی قیادت سلطان سلیم خود کر رہے تھے جنگ کا آغاز گولہ باری سے ہوا عثمانی جو کہ توپوں کے استعمال کا کافی تجربہ رکھتے تھے مملوک فوجیوں اور توپ خانوں پر بڑی مہارت سے ٹھیک ٹھیک نشانے لگا رہے تھے جبکہ مملوک ابھی توپوں کے استعمال سے اس قدر واقف ہی نہ تھے کہ وہ ٹھیک زاگیے سے عثمانیوں کو نشانہ بنا سکتے ان حالات میں مملوک گرسوار دستے عثمانی ہراول بندوق بردار پیادل فوجی دستوں پر حملہ آور ہو گئے قبل اس کے کہ مملوک گرسوار دستہ عثمانی گولیوں سے بچتے بچاتے عثمانی پیادل فوج کو اپنے گھوڑوں کی نالوں تلے رونتے اور عثمانی توپ خانے پر قبضہ کرتے سلطان سلیم نے ایک تیز ترین چال چلی جس نے مملوکوں کو سرپرائز دے دیا سلطان نے اپنے زیر قیادت عثمانی گرسوار دستے سے مملوکوں پر حملہ کر دیا اس طرح دو طرفہ حملے سے مملوک فوج منتشر ہو گئی اور میدان جنگ چھوڑ کر دریائے نیل کے اطراف بھاگ کھڑی ہوئی اس کے بعد عثمانی فوجیں فاتحانہ انداز میں کاہرہ شہر میں داخل ہوئیں اور بغیر کسی مزاہمت کے شہر حاصل کر لیا گیا لیکن جلد ہی مملوک فوج کا ایک خصوصی دستہ کاہرہ میں داخل ہوا اور ایک گوریلا جنگ کا آغاز ہو گیا اس جنگ میں تمام عثمانی فوجی مارے گئے تمان بے کی یہ جنگی چال کامیاب ہو چکی تھی اور اب تمان بے نے اپنے بچے کچے فوجوں کے ساتھ کاہرہ شہر میں اپنی پوزیشن سنبھال لی شہر کی مقامی عبادی بھی تمان بے کے ساتھ تعاون کو تیاد تھی تختے کاہرہ کو بچانے کے لیے تمان بے کے پاس یہ آخری موقع تھا سلطان سلیم کو جب اس گوریلا کا روائی کا علم ہوا تو اس نے اپنی خصوصی فوج ینیچری یا جنیسریز کو شہر کاہرہ پر حملے کا حکم دے دیا عثمانی خصوصی فوج ینیچری جب کاہرہ شہر میں داخل ہوئی تو ایک گوریلا جنگ کا آغاز ہو گیا چھتوں سے دیواروں کی اوٹ سے الغرز جہاں بھی کوئی شہری تھا مملوک فوج کے شانہ بشانہ اس نے چھپ کر پتھروں، تیروں، نیزوں اور تلواروں سے عثمانیوں پر حملے شروع کر دیئے اس طرح عثمانیوں کو قدم قدم پر مزاہمت کا سامنا کرنا پڑا اور عثمانیوں کی پیش قدمی انتہائی سست ہو گئی عثمانیوں کے پاس اس مزاہمت کو کچلنے کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا توپوں سے گولہ باری عثمانیوں نے بھی ڈٹ کر شہریوں پر شدید ترین گولہ باری کا آغاز کر دیا اسی دوران ججانی نقصان دونوں اطراف ہونا تھا وہ تو ہوا ہی مگر کاہرہ کا شہر شدید گولہ باری کے باعث اب ایک کھنڈر بن چکا تھا عمومی طور پر عثمانی شہر کے جس حصے کو دن کی روشنے میں حاصل کرتے تو مان بے رات کے وقت گوریلا کروائی کے ذریعے عثمانیوں کو وہاں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا اس حربے کا سلطان سلیم یا عثمانی افواج کے پاس کوئی طور نہیں تھا اس لیے سلطان نے اپنی جنگی کونسل کے مشورے سے فروری پندرہ سو ستارہ کی ابتدا میں عام معافی کا اعلان کر دیا اس اعلان پر اعتبار کرتے ہوئے مملوک شہریوں نے جو کہ کافی تھک چکے تھے ہتھیار ڈال دیئے کہا جاتا ہے کہ سلطان سلیم نے ان ہتھیار ڈال دینے والوں میں سے کئیوں کی تو جانبکشی کر دی مگر کافی بڑی تعداد میں ان شہریوں کو قتل بھی کر دیا گیا اس طرح کاہرہ کا شہر تو فتح ہو گیا مگر تو مان بے کی طرف سے عثمانیوں پر کاہرہ سے باہر حملے جائی رہے سلطان سلیم نے تو مان بے کی طرف اپنے الچی روانہ کیے کہ اگر وہ عثمانی سرپرستی قبول کر لے تو مصر کا تخت اس کے لیے چھوڑ دیا جائے گا مگر تو مان بے نے اس وعدے پر اعتبار نہ کیا تو مان بے کی کاروائیاں جاری رہیں مگر جلد ہی اپنے ساتھیوں کی غداری کی وجہ سے تو مان بے عثمانیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا سلطان سلیم تو شاید اس کی اس قدر جوان مردی کی وجہ سے اس کی جان بخشی کر دیتا مگر خیربے جیسے افراد جنہوں نے عثمانیوں کے ساتھ تعاون کیا تھا کی درخواست پر اسے قتل کر دیا گیا اس طرح سلطنت مملوکیہ کی لگ بگ 28 سالہ تاریخ کا آخری صفحہ کلم بند ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ اباسی خلیفہ المتوقل سوئم جو کہ مصر میں ہی مقیم تھا کو اس کے اہل خانہ سمیت گرفتار کر لیا گیا خلیفہ المتوقل سوئم نے بغیر کسی عذر کے خلیفہ کا لقب اور تمام تر متبرکات جو کہ خلیفہ ہونے کے ناتے اس کے پاس تھی سلطان سلیم کے حوالے کر دی اس طرح خلافت اباسیہ بھی اپنا سفر مکمل کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ میں زام ہو گئی کاہرہ فتح ہونے کے بعد اب سلطان سلیم حجاز مقدس کو بھی عثمانی کلم رو میں شامل کرنا چاہتے تھے حجاز مقدس چونکہ مملوکیوں کے تابع تھا اس لیے جب شریف مکہ فرقاد بن محمد کو یہ معلوم ہوا کہ مملوک سلطان کانسا غوری اور نائب طومان بے مارے جا چکے ہیں تو انہوں نے فوراں سلطان سلیم اول کی اطاعت قبول کر لی اور کعبہ شریف کی چابیاں معاباس تبرکات سلطان سلیم اول کے حوالے کر دی سلطان نے شریف حجاز برکات بن محمد کو ان کے منصب پر نہ صرف بحال رکھا بلکہ انہیں وسیع اختیارات تفریز کیے سلطان نے اپنے لیے حاکم حریمین شریفین کے لقب کے بجائے خادم حریمین شریفین کو زیادہ پسند فرمایا اس طرح اسلامی سلطنت اور خلافت دونوں ہی سلطان سلیم اول کی سخصیت میں یکجاہ ہو گئیں سلطان سلیم اول جب مصر و حجاز فتح کرنے کے بعد قسطنطینیہ پہنچے تو ان کے ساتھ ایک ہزار اونٹ سونے اور چاندی سے لدے ہوئے تھے جبکہ مال غنیمت کا ایک بڑا حصہ پہلے ہی بحری جہازوں کے ذریعے قسطنطینیہ پہنچایا جا چکا تھا سلطان نے صرف دو سال کے محدود عرصے میں ہی سلطنت عثمانیہ کے رقبے کو دگنا کر دیا کچھ عرصہ آرام کرنے کے بعد سلطان نے سب سے اہم مشن کی تیاری کا آغاز کیا جو کہ تھا میڈیٹیرین سی سے یورپی تسلط کا خاتمہ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ میڈیٹیرین سی کے اطراف تمام علاقے عثمانیوں کے زیر نگین تھے عثمانی بحریہ کو منظم کرنے کے لیے انہوں نے مختلف سائزوں کے ڈیڑھ سو سے اڑھائی سو کے لگ بگ بحری جہازوں کی نہ صرف تیاری کا حکم دیا بلکہ انہیں مکمل طور پر مسلح رکھنے کی بھی ہدایات صادر فرمائی اس کے ساتھ ساتھ عثمانی توپ خانے میں اضافے اور اسے بہتر بنانے پر بھی توجہ دی گئی سلطان اب صفی سلطنت کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتے تھے یا پھر میڈیٹیرین سی میں موجود سلیبی نائٹس کے مضبوط گڑ جزیرہ روڈس کو فتح کرنا چاہتے تھے یہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ سلطان کی زندگی نے سلطان کے ارادوں کا ساتھ نہ دیا اور اس طرح خلیفہ وقت سلطان سلیم اول بائیس ستمبر پندر سو بیس عیسوی تک سلطنت عثمانیہ پر تقریباً آٹھ سال حکومت کرنے کے بعد اس درے فانی سے کوچھ کر گئے دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو میں شیئر کریں اور کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگاہ کریں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی